بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے محمد حارث ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب کیا کسی غیر مسلم سے یا ہندو سے ملاقات کے وقت اسے نمستے یا نمسکار کہنا جائز ہے اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے بارے میں ہم سب سے پہلے سمجھ لیں کہ ایک مسلمان کے لئے کسی بھی غیر مسلم کو یا کسی بھی اسلامی مذہب کے علاوہ کسی دوسرے مذہب والے کو نمستے یا نمسکار کہنا یہ بالکل جائز نہیں ہے کیونکہ نمستے اور نمسکار کے جو الفاظ ہیں یہ ان کے مذہبی الفاظ ہیں اور جو الفاظ کسی قوم کے مخصوص اور مذہبی ہو ان کا استعمال کرنا مسلمانوں کے لئے یہ درست نہیں ہے حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا اس لئے جو ان کے مذہبی الفاظ ہیں اس سے تو ہم کو بلکل بچنا چاہیے نمستے اور نمسکار یہ ان کے مذہبی الفاظ ہیں مخصوص مذہبی الفاظ ہیں یہ ہم نہیں کہیں گے البتہ جو الفاظ مذہبی نہیں ہیں جیسے آداب وغیرہ یہ ہم کر سکتے ہیں غیر مسلم سے جب ملاقات کریں تو ہم اس کو آداب کہہ سکتے ہیں باقی نمستے یا نمسکار کہنا یہ جائز نہیں ہے اسے بلکل ہم کو بچنا چاہیے فقط واللہ وآلہ